چناؤں کی گوشنا ہوئی تھی اس دن آپ نے کہا تھا کہ پارٹی کی طرف سے آپ پر بہت دباؤ بن رہا ہے کہ آپ چناؤ لڑے تو ایسی صورت میں کیا ہو سکتا ہے کہ آپ چناؤ لڑے اور آپ میں اور فاروق صاحب میں کون چناؤ لڑے گا کون نہیں لڑے گا اس باپت کوئی فیصلہ ہوا ہے فیصلہ ہو جائے گا آپ کو سنائیں گے پارٹی کے طرف سے دباؤ کب نہیں ہوتا پارٹی کے دباؤ میں آکے چناؤ لڑنے کا فیصلہ کریں کیونکہ آپ نے بار بار کہا ہے کہ یوٹی میں آپ چناؤ نہیں لڑیں گے ابھی بھی اس جگہ قائم ہوں لیکن دباؤ ہے اس سے کون انکار کر سکتا ہے اب دیکھیں بات کریں گے بی جے پی جو اس دفعہ ڈی لیمٹیشن کے بعد گنجائش تلاش رہی ہے سرکار بنانے کے لیے اس کو آپ کتنا پربل چناؤتی مانتے ہیں چیلنج مانتے ہیں اور آپ کو نیشنل کانفرنس کی کیسی پرفارمنس کی امید ہے دی لیمٹیشن کے بعد پارلیمنٹ الیکشن میں بی جے پی کی ووٹ شیر گھٹی مندر اور تین سو ستر اور ان سب چیزوں کو لینے کے بعد بھی بی جے پی جو ہے ان کا مارجن جمہو اور ادھمپور دونوں سیٹوں میں ان کا مارجن کم ہوا ایسے حالات میں میں بی جے پی کو اتنے سٹرانگ پوزیشن میں نہیں دیکھتا ہوں جتنی سٹرانگ پوزیشن میں بی جے پی شاید یہ پروجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے یا دکھانے کی کوشش کر رہی ہے حقیقت یہ ہے کہ بی جے پی اپنی مرضی سے یہ الیکشن نہیں کرا رہی ہے ان کی اگر مرضی چلتی تو شاید ہی یہاں الیکشن ہوتے وہ پچھلے پانچھے سال سے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں یہ الیکشن ان کے لیے مجبوری بنی کیونکہ سپریم کورٹ کا آدیش ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ تیس سپتمبر سے پہلے پہلے یہاں الیکشن مکمل ہونے چاہیے اگر سپریم کورٹ کا یہ حکم نہیں جاری ہوا ہوتا شاید ہی یہاں الیکشن ہوتے کیونکہ بی جے پی کو معلوم ہے کہ جمعوں میں ان کی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہے اگر میں آپ سے ایک نمبر پوچھوں کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کانگریس نیشنل کانفرنس کا الائنس جو ہے وہ کم سے کم اتنی سیٹے پا کے سرکار تو بنائے گا نمبر پھر مزاق بن جاتا ہے ہم ابھی چار سو پار بھولے نہیں تین سو ستر بھولے نہیں میں نمبر نہیں دوں گا میں اتنا ہی کہوں گا کہ حکومت ہماری ہوگی حکومت آپ کی ہوگی اس کو لے کہ آپ کون حکومت ہماری ہوگی سر عمر عبداللہ کیا آئیو آلسو اوپن ٹو پوچھ پول الائنسز انجینئر رشید کی بات کر رہے تھے دوسرے پیڈی ہم پری پول جو ہے اس کو سیل کر رہے ہیں آہاں پوچھ پول پہ اپنی گاڑی لے کے جا رہے ہو ہمیں تو پری پول کی گاڑی چلانے دیجئے نا پوچھ پول پوچھ پول کی بات ہی کیوں کر رہے ہیں جب ہم پری پول پہ کر رہے ہیں حکومت آپ نے کہا آپ کی بنے گی چیف میسٹر عمر عبداللہ ہوں گے نتیجے نکلنے دیجئے پھر بات کریں گے یہ ذمہ داری آہاں نتیجے تو بات کی بات ہے لیکن جو امیدواروں کو لے کے ایک اسمنجر سا بنا ہے سیٹ چیئرنگ بھی ہو چکی ہے کچھ سیٹوں کو چھوٹ کے امیدواروں کی لسٹ کب آئے گی تاکہ یہ فیصلہ صاف ہو جائے کہ کون کون میدان میں ہے نیشنل کانفرنس بھی اس پر دیری کر رہی ہیں ٹائم اتنا بچا نہیں ہے پہلے پھیز کے لیے افسوس کی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے بھی ہمارا کام آسان نہیں کیا یہ جانتے ہوئے کہ اس ہفتے تین چھوٹیاں ہیں انہوں نے الیکشن کا شیڈیول ایسا نکالا جس میں کتین دن پیپر فائل نہیں کیا جا سکتے اور اس کے لیے کوئی مطلب وائی میڈیا نہیں نکالا جا رہا ہے آج کا دن زائع کل کا دن زائع پرسوں کا دن زائع اب آپ سات دن دیتے ہو مینڈیٹ فائل کرنے کے لیے جس میں تین دن چھوٹیاں ہوتی ہیں اور آپ ہم سے کہتے ہو کہ چھوٹی کے دن ہم کام نہیں کریں گے تو پھر یا تو آپ تین دن بڑھائیے یا پھر آپ کم از کم جو آخری دن ہے ٹیوزڈے کا جس پہ تین بجے کی آپ پابندی لگاتے ہو کم از کم اس پابندی کو تو آپ بڑھا دیجئے آپ تین دن چھوٹیاں منا رہے ہو اور پھر وقت اتنا ہی رکھتے ہو الیکشن کے لیے اگر ہمارے اوپر یہ تین دن کی چھوٹی کا بوجھ نہیں ہوتا ہم نے شاید ایک دن پہلے ہی اپنا لسٹ جو ہے جاری کیا ہوتا اب کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ان تین دنوں میں ہم اگر لسٹ جاری کرتے بھی ہیں تو نہ ہم کاغذ لاسکتے ہیں نہ ہم کوئی نو سی لاسکتے ہیں نہ ہم بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں وہ زیرو بیلنس والا جو ہمیں کھولنا ہے اب جو کو چھوگا ٹیوزدے کو ہوگا تو کچھ حد تک الیکشن کمیشن نے بھی آپ کے لیے یہ دن رکھے ہیں جس پہ کہ کچھ کرنا ہماری کوئی مجبوری ہے نہیں ہم اگر چاہیں تو منڈے کو لسٹ نکالیں گے اور ٹیوزدے کو فائل کریں گے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے